ٹیکنالوجی سے مطلق لیٹسٹ اور انفورمیٹیوز دیکھنے کے لیے ابھی ایکسکلوسیو انفورمیشن لیب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نوٹفکیشن سیٹنگز کو آل پر سیٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن وقت پر مل سکے اسلام علیکم ایمیرون کیسے آپ صبح لوگوں کو امیت کرتا ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے اپنی لائف کو انجائے کر رہیں گے ویلکم کرتے آپ کو اسٹریو سے انفورمیشن لیب یوٹیوب چینل پر اور آج کی ویڈیو ہے آپ سب کے لیے بہت خاص بہت امیزنگ اور بہت انفورمیٹیو کیونکہ ہم لوگ آج بات کریں گے مائکروسوف آفیس کے بارے میں یہ ہماری ایک بیسکلی سریز ہے جس میں ہم آج انسلائیشن اور ڈاؤنلوڈنگ سیکھیں گے اور اس کے بعد ہم مائکروسوف آفیس کے دو ٹولز ہیں ان کو سپریٹلی ڈسکس کریں گے شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ اگر چینل پر نئیو ہے تو چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن پرس کرتا ہے کہ آنوالی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو گائیس سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ایم ایس آفیس ہے گیا ایم ایس آفیس بیسکلی مائکروسوف کا ڈیویلپ کردہ ایک سوفیر ہے جس میں آپ کو چار ٹولز ملتے ہیں ایم ایس ورڈ ایکسل پاور پوائنٹ این آٹنوک یہ چاروں سیپریٹ ہیں چاروں کو آپ الگ الگ کام ہیں شورٹ سب سے پہلےاؤک ایس آفیس ہے نیشکلی مائکروسوف برد جو ہے ایم ایس ورڈ جسے ہم کہتے ہیں چورٹ یہ آپ کو ڈوکمنٹ بنانے میں اپلیکشن بنانے میں ہیلپ آٹ کرتا ہے ایکسل جو ہے وہ آپ کو شیر بنانے میں ڈیٹا کو سیکونس میں لانے میں اور بہت سے کاموں میں آپ کو ہیلپ آٹ کرتا ہے پاور پوائنٹ جو ہے وہ آپ کی پریزنٹیشنز برانے میں ہیلپ کرتا ہے پریزنٹیشنز کو آپ کی پریزنٹ کرتا ہے اور بہت اچھا وہ بھی ایک ٹول ہے اس کے علاوہ آؤٹلک جو ہے وہ آپس لیڈ ہے وہ اب لوگ یوز نہیں کرتے کوئی بھی یوز نہیں کرتا تو وہ ہم لوگ نہیں دیکھیں گے یہ تین ٹول جو ہے وہ ضرور دیکھیں گے تو اس میں یوز کروں گا جوز 2018 اور مایکرسوفت ایم ایس آفیس 2016 اور میں آپ کو یہ ریکیمنٹ کروں گا آپ ایم ایس آفیس 2016 یوز کریں یا پوٹ آزنٹھارٹین یوز کریں لیکن 2010 اور 2007 کا ایم ایس آفیس مت کیجئے گا کیونکہ 2013 اور 2016 میں جو فیچرز ہیں وہ پروبیلی 2010 اور 2007 میں نہیں ہوئیں گے کیونکہ 2013 اور 2016 اور جو اس کے بات کے جو ایم ایس آفیس ہیں وہ 2010 اور 7 سے بہت الگ ہے تو چلتے ہیں جی اب اس کے ڈاؤنلوڈنگ اور انسٹلیشن کی طرف تو دوستو آپ ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک سے بھی آرام سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ایم ایس آفیس 2016 جو کہ blindhelp.net کا لنک ہوگا ہم آپ کو مینویلی بتاتا ہے کہ کیسے کریں گے میرا گوگل کروم اوپن ہے میں یا لکھوں گا ایم ایس آفیس 2016 اس کے بعد آپ کے سامنے جب سب سے پہلا لنک آئے گا ہم نے اسی پینٹر کرنا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے جب سب سے پہلا لنک آئے گا اسی پینٹر کرنا ہے یہ دیکھیں میکرسوف آفیس پروفیشنال پلس اس پینٹر کریں گے یہاں پہ ہم نے لنک لیسٹ لینی ہے انسٹ ایس سی دی پریس کریں گے یہ 32 bit کے لیے ہے اور اس کے بعد دوبارہ سا دی پریس کریں گے تو وہ 64 bit کے لیے آئے گا تو آپ نے اپنے آرکیٹیکچر کے لیے ہاس اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے میرے پاس آنریڈ ڈاؤنلوڈ ہے تو میں ڈاؤنلوڈ نہیں کروں گا میں ڈائریک اپنے سیٹ اپ پہ چلتا ہوں تو میں اپنے سیٹ اپ پہ آ چکا ہوں یہاں پہ دیکھیں آپ کو کچھ اس طریقی کی فائل ملے گی اور یہ رار فرمیٹ میں آپ کو ملے گا تو سب سے پہلے ہم اس پہ اپلیکیشن کی پریس کریں گے یہاں پہ ہم اسٹریک کر لیں گے تو دوسر یہ سٹریک ہو گیا اس کے بعد اوکے سامنے کچھ ایسا فولڈر آئے گا اس پہنٹے کریں گے اس پہ ہم نے کرنا ہے انٹر تو دوسر جیسے ہم نے یہاں پہ انٹر کر رہا تو ہمارے سامنے ایک ورچوال ڈرائیف کھل گئی ہے ڈویڈی ڈرائیف جی کے نام سے یہ ایک ورچوال ڈرائیف کمپنیری ڈرائیف آپ کے کمپیٹر میں بن جائے گی اس سے آپ جو ہے اس کو انسٹالل کر سکتا ہوں اس کے بعد آپ اس کو ایجکٹ کر دیجئے گا تو یہاں پہ آپ کے سامنے کافی زیادہ فائلز آئیں گی تو ہم نے صرف سیٹ اپ ڈوڈ ایکس اس پہ انٹر کر دینا ٹھیک ہے اس پہ انٹر کرتے ہیں یہاں پہ یوزر اکاؤنٹ کنٹرل باکس اس پہ یس کریں گے ڈوڈ وائے اب یہ سامنے ہمارے لوڈنگ ہو جہاں تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کے سامنے آئیں گے کچھ ٹریمز انڈ کنڈیشن آپ کو ایکسٹ کرنی ہوں گی ایکسٹ اس کو چیک کر دیتے ہیں اب ہم کنٹنیو کر دیتے ہیں آل سی سے نیکس کرنے کے بعد وہاں فوکس ہے انسٹال ناؤ پر تو انسٹال ناؤ پر کلک کرتے ہیں اب یہ انسٹالنگ ہو رہی ہے اب یہ انسٹالنگ ہو رہی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے سسٹم پہ کتنا پاورا فول آپ کا سسٹم ہے میکسیمم یہ پندر منٹ تو لے گا تو یہاں پہ ویٹ کرتے ہیں ہم لوگ چل تک یہ انسٹالنگ ہو رہی ہے اس کی ابھی تین پرسنٹ ہمارے انسٹالیشن ہو گئی ہے اس کے بعد ہم لوگ اس کو کریک کرنا بھی سکھیں گے انسٹالیشن جب ہو جائے گے ہماری کمپلیٹ موسیقی تو گایس یہاں پہ یہاں ہمارا MS Office 2016 استال ہو گیا ہے یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اس کو اپ ڈیٹ کریں بات ہم نے اپ ڈیٹ نہیں کرنا ہم اس کو کلوز کر دیں گے تو دوستو یہ انسٹال ہو گیا ہے ہم نے اس کو کریک کرنے لکنے سے پہل ہم نے ایک چیز آف کرنی ہے ریال ٹائم پروٹیکشن کریک کرنے کے بعد ہم اس کو آن کر دیں گے وہ کیسے کرتے ہیں آپ کو بتا تو ایم ایم ویڈو سکیورٹی میں ہم جائیں گے ویڈو سکیورٹی میں ہم جائیں گے ویڈو سکیورٹی پہ ہم نے کلک کرا اس کے بعد ہم جانا ہے اس میں کل کریں گے ویڈو سکیورٹی میکنوس کہ امbas ایم ویڈو سکیورٹی طرح ویڈو سکیورٹی میری سکیورٹی بھیک ٹائم ویڈو سکیورٹینا جیسے جمیٹو دوسید ا Period آپ کو دلستوں میں اپنے ایم آفیس کے فولر میں چلتے ہیں جو ہم نے انزل کر رہا تھا یہاں فولڈرز میں جائیں گے ہم لوگ ایکسٹر اولے فولڈر پر ہم لوگ کلک کریں گے جو کہ سب سب ٹاپ پر ہے یہاں فائل ہم نے اس کو سٹریک کرنا اس کا پاسورڈ ہے جو کہ ہم سٹریک کر رہے ہوں گے تو وہاں پہ ہم سے پاسورڈ مان لے گا تو وہاں پہ دالیں گے ٹونٹی ٹونٹی میں آپ کو دخاتا ہوں دیکھیں یہ ایک الگ سا فولڈر بن جا جیس پہنتے کرتے ہیں یہاں پہتنی ہی سارے فائل ہیں کنسل ایک سٹی فورڈرز اپنے سسٹم کے لحاظ سے اپنے جو ہے یہ سلاک کرنا ہے ہمیں 64 bit use کر رہا ہوں architecture 64 bit پہ کلک کروں گا کریں گے پہمار گا ہم یہاں پہ ہم نے اوپریس کا دین ہے اوپس کے لئے اوپریس کریں گے اور اوٹمیٹک لئے یہ رنو نو شروع جائے گا اب ویٹ کرتے ہیں موسیقی تو دوستو یہ ہمارے جو ہے سکسفلی کریکٹ ہو گیا ہے تو ہم یہاں سے کیو دبا کے اگزٹ کر دیتے ہیں سوری میں اسکیپ دبا دیا میں نے تو اب ہم اپنی ریال ٹیم پروٹیکشن کو آن کر لیں گے لیکن میں آپ کو دکھاتوں کہ ورک کر رہے نہیں کر رہا ہم ورڈ کھلتے ہیں موسیقی سو گائز دیسٹ آل فور ٹوڈے آج ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے آپ ڈانلوڈنگ اور انسیلیشن اس کے بعد کر سکتے ہیں جاتے جاتے ایک چیز آپ کو بتا دوں جو آپ ہم نے سٹنگ آف کری تھی ریال ٹائم پروٹیکشن اپنے وائرس ایم پروٹیکشن میں جا کر اس کو دوبارہ سے آن کر لینا ہے وہ اس لیے آف کری تھی تاکہ ہم کریک کر سکے اس میں کوئی وائرس کا یا پھر وینڈو سیکرورٹی ہمیں وہ اس سے روکے نہیں کریک کرنے سے تو آج کے لیے اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے دستوں کے ساتھ کومنٹ کیجئے اپنا فیڈبیک دیجئے اور نیکس پارٹ کا دیزار کیجئے جس میں ہم سیپریٹ ٹولز کو دیکھیں گے تب تک کے لیے دیکھ کیئر اللہ حافظ موسیقی